وظائف کا لکھا ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا اس وظیفے کے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا دو باتیں عرض کر سکتے ہیں ایک تو یہ جتنے بھی وظائف ہیں مشایخ بتاتے ہیں لوگ اس میں بابندیاں لگاتے ہیں ہمیں اس کی تاثیر سے انکار نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ کرو بہت سے لوگوں کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نفع بھی ہوتا ہے بہت سے مشایخ کہتے ہیں ایسے یہ کام کیا تو اس کا نفع ہوا ہم اس سے انکار نہیں کرتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کچھ کیا ہوگا نا وہ کرو نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے دو رکتیں پڑھ کے یہ دعا مانگو لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرب ہر جمعے کے خطبے میں عام طور پر آپ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعثمہ رضی اللہ عنہ آئی اور ارز کیا کہ غم دکھ پریشانی میں کیا پڑھوں آپ نے میں یہ پڑھا کرو اللہ اللہ ربی اللہ اور اللہ ہی میرا پردگارہ میں اس کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرو پر میں مشکلات کے حل کے لیے یہ پڑھا کرو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ پڑھا کرو اللہ مقفنی کل مہم اللہ میری زندگی کی ہر مشکل آسان کر دے من حیث و شیطہ و من اینہ شیطہ جہاں سے بھی اسباب اور وسائل پیدا ہوں اور جدر جب بھی جس زمانے میں حلو اللہ تو بس میری مشکلات کو حل کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا زل جلال والکرام لزو بہا یہ جو اللہ کا نام ہے نا یا زل جلال والکرام چمٹ جاؤ اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے پہاڑ توڑ دیتا ہے یہ یہ کیوں نہیں بڑھتے اس میں کوئی کمی ہے یہ مت کہی ہے کہ جو مشاہد نے جو چیزیں بتائیں اس کا کوئی ہم انکار نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس اسے رکھو اس کا ورد بنا اور رضا نہ پڑھو ہزار دو چار ہزار مرتبہ یا زل جلال والکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود کہتا ہے کہ زہبہ مغابباً وہ ناراض ہو کے چل پڑا فَذَنَّا اللَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ تو اس کا کیا خیال تھا کہ ہم اس پہ تنگی نہیں کریں گے سختی نہیں کریں گے تو پھر ہوا جو ہوا فَنَادَافِ ذُّلُمَاتِ اور وہ اندھیروں میں جا کے پکارنے لگا سمندر کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ خود اندھیرہ اللہ الہہ اللہ انت اللہ تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں سبحانک اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی پاک تو صرف تو ہی ہے رب جس سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہم بندے تیرے مجھ سے خطا ہو گئی اللہ کہتا ہے قَذَالِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ ہم ایمان والوں کو مشکلات سے اسی سے نجات دیتے ہیں یہ جو اسی سے نجات دیتے ہیں نا یہ پڑھے اسی دیے بڑوں میں وہ سوال آخ مرتبہ پڑھتے تھے آخ مرتبہ پڑھتے تھے لوگوں کو بلا لیتے تھے سب ملجل کے پڑھو ایک ماحول تھا نا اب تو ختم ہی ہو گیا اب کون بلاتا ہے اور کون پوچھتا ہے یہ پڑھے جو کتاب و سنت میں دعائیں بس کافی ہیں انہیں پڑھے اور نہ حلو صبر کر لے چپ کر جائے آپ نے اتنے وظیفوں کا لکھا ہے سب چھوڑ دیجئے صبر کیجئے اللہ کو جب منظور ہو آپ ہو جائیں انہیں کئی مرتبہ قصہ سنایا شاید نہ سنا ہو آپ نے ایک عورت تھی اس کی بیٹی کو کچھ بیماری ہو گئی وہ شیخ محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ محمد علیہ الساب کہاں ہیں انہیں کہا چچا جان تو دلی گئے ہیں ان کا حضرت سے تعویز لینا تھا میری بیٹی بہت بیمار ہے تو انہیں کہا جب تشریف لائیں تو لے لینا حضرت رحمت اللہ تشریف لائے تو عورت نہیں تھی کئی مرتبہ جب ایسے ہوا تو محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ نے کہا چچا وہ ایک عورت ہے پاگل سی ہر وقت تعویز کا پوچھتی رہتی ہے تو ایک تعویز اس کو لکھ دیں حضرت رحمت اللہ میں لکھ دوں گا پھر دلی چلے گئے شاید کہتے ہیں اس سے میں نے پھر آئی تو حضرت نہیں تھے میں نے اس سے کہا کہ فلان دن آئی ہو اور میں دلی سے تیلیے تعویز لے کے ہی آؤں تو میں نے جا کے پھر عرض کیا تو انہوں نے ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ لکھ کے دی اور فرمایا یہ اسے دینا یہ ہے ایمان فرمایا یہ اسے دینا اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس سے بھی اس سے شفاہ نہ ملے تو اس سے کہنا تیری بیٹی مر جائے تو ٹھیک یہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بیمار ہو جاؤ تو بار بار یہ پڑھا کرو یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم دنیا جہان کی دوائیاں دنیا جہان کے تعویز گنڈے دم یہ کیوں نہیں پڑھتے یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم جاؤ کسی آدمی کی عیادت کرنے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھو اور اسے کو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی بیماری آپ کو دھو ڈالے گی سب گناہ معاف ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاؤ تو یہ پڑھا کرو بسم اللہ میں اللہ کا نام لے کے تم پہ دم کرتا ہوں بہت دعائیں سکھائی ہیں اس سے کیوں غفلت ہے وہ پڑھیں اور اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو بھی چپ کر کے اللہ کی تقدیر سمجھ کے سبر کرے اللہ پہ بروسہ کیجئے یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کا مقابلہ کوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سات مرتبہ صوبے اور سات مرتبہ پڑھو شام اگرچہ اس حدیث کی سنت پہ کلام ہے مگر فرمایا یہ پڑھا کرو وَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَهُوَ رَبُّ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ کیسے کام نہیں ہوتے اور کیسے مشکلات نہیں ہوتے کیسے کام نہیں ہوتے کیسے کام نہیں ہوتے